موسیقی 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 رخیال اندر جگہ ہے جو حضرات اور باہر ہیں اگر آ سکتے ہوں اٹھنا پسند کرتے ہوں اپنی جگہ سے تو تھوڑا سا اور آ گیا جائیں مجلس کو کافی لیٹ ہو چکی ہے کوشش کروں گا میں آپ کا ٹائم تھوڑا سا بچا دوں اگر آپ کی تبقیل ہے اللہ وآلہ رسالت یا رسول اللہ مرائے حیدری یا رسول اللہ جزاکم اللہ لگتا ہے کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے والا نہیں ہے تو آپ نے آدم ہے محمد وآل محمد وآل محمد ایک اور سلوات پڑھنے باہ وآلہ اللہ محمد وآل محمد ذہن آمادہ ہو جائیں مقدس ذکر کو سننے کے لئے ایک بلند ترین سلوات پڑھنے باہ وآلہ اللہ محمد وآل محمد وآل محمد آمادہ ہے بسم اللہ بسم اللہ سورہ فاطر کی مشہور و معروفہ ہے کریمہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اشارت فرما رہا ہے اللہ اللہ اپنے مخصوص بندوں میں سے کتاب کا وارث انہیں بناتا ہے جو مصطفیٰ ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس چیز کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے جن لوگوں کو چنتا ہے منتخب کرتا ہے وہ تمام شرطیں ہوتی ہیں اور ان شرطوں میں سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے انتخاب نہیں کرتا بلکہ اس کا انتخاب عرشِ الٰہی سے ہوتا ہے اور وہ جب منتخب کرتا ہے کسی کو تو بنا کر بھیجتا ہے اور جب وہ بنا کر بھیجتا ہے تو پڑھا کر بھیجتا ہے یعنی وہ یہاں آنے کے بعد کسی حرفت کسی فن کسی سنت کسی علم کسی صفت کا محتاج نہیں ہوتا ہے یہ زمانے کی کمظرفی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور پھر یہ سب سے بڑا مصطفیٰ سرکارِ خاتم الانبیاء کے لیے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ انپڑ تھے اس لیے کہ ہم نے دنیا میں تمام یونیورسٹیز اور کالیجز اور حوضاتِ علمیہ میں سب جگہ دیکھ لیا چھان چھان کر کہیں پر کسی جگہ پر نام نظر نہیں آیا کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں ملائی اس سٹی میں دیکھا اس سٹی میں دیکھا اب ظاہر ہے ان لوگوں نے تلاش کہا کیا مکہ میں تلاش کیا مدینہ میں تلاش کیا اپنے اپنے مہلموں سے جا کے پوچھا ہم نے آپ سے پڑھا تھا انہوں نے بھی پڑھا ہے آپ سے کی نہیں پڑھا ہے تو یہ توڑی کم اقلی کی بات ہے ان کو اصل میں یہ احساس ہی نہیں ہوا ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے یہ سمجھ گئے ہوتے کہ کس کا تعلق کہاں سے ہے تو یہ کبھی سوال ہی پیدا نہ ہوتا دیکھئے آج میں فیصلہ کن مجلس پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے ذوق سماعت آپ کا ساتھ رہا تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک چیلنج کرنا جا رہا ہوں اگرچہ بیمار ہوں آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ وہ بیان کرنے کے لیے ضرور اتنی آواز ساتھ دے گی انشاءاللہ نعوے ہیدری بھی لگایا اپنی مرضی سے اور یہ آلی کی آواز سب کی طرف سے نہیں آئی ماشاءاللہ اب تک آپ نے یہ سماعت کیا مستقل کہ مولا کائنات جو ہیں وہ مولود کعبہ ہیں مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے مولود کعبہ ہیں اس کے اوپر ایک ساپ کا سوال آیا بڑا اچھا سوال ہے کہ نہیں اسے ہم مانتے ہیں اسے ہم مانتے ہیں کہ مولود کعبہ ہیں یہ کیا دلیل ہے کہ جو مسلمان جنہیں مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ مولود کعبہ ہیں میری بات سمجھ میں آرہی ممبر سے ان اثرات کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا اب تک سمجھ گئے نا ٹھیک ہے الحمدللہ اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے اپنے مجھے کے اصل بات پڑے باوازے pessolem محمد محمد حمد محمد 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 یہ بتائیے کہ وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ مولود کعبہ ہیں میں آپ کو آج بہترین بہت ہی بڑا عالم فاضل سنی عالم اس کے حوالے سے یہ حوالہ دینے جا رہا ہوں اور جو سب سے زیادہ جسے مسلمان مانتے ہوں اپنے اعتبار سے اس کا بھی حوالہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرے نمبر کا آپ سمجھ گئے نا آپ تو آگے متوجہ ہو گئے عالم کا نام علامہ اب الحدید معتزلی شار نحج البلاغا ٹھیک ہے علامہ ابن اب الحدید معتزلی شار نحج البلاغا نے یہ واقعہ لکھا ہے دوسرے کے زمانے کا میں ثابت کرنا جا رہا ہوں کہ یہ مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہیں ایک شخص بیتِ الٰہی کے چاروں طرف مسلسل تواف ہوتا ہی رہتا ہے تواف ہو رہا ہے دنیا بھر کے افراد آئے ہوئے خالے کعبہ کا چکر تگا رہے ہیں نصیب کے چکر لگ رہے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ چکر کیوں لگ رہے ہیں اسی مجمع کے اجدہام میں اسی بھیڑ میں ایک جوان لڑکا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مجمع میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں اس سے کوئی خطہ سرزد ہوئی مولود کعبہ کی موجودگی میں ناقابل معافی تھی یہ بات آپ نے ایک تماشا رسید کیا اس نوجوان کے توجہ سنیے حاضر ہیں مولود کعبہ نے ایک تماشا مارا اس نوجوان کے حکومت تھی اغیار کی شکایت پہنچی دربار تک اور نوجوان جا کے کھڑا ہو گیا کٹیڑے میں مجھے انصاف چاہیے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ سارے مجمع میں اور دنیا کا سب سے بڑا گھر اللہ کا وہاں پر میرے تماشا مارا ہے مجھے انصاف چاہیے کمبر تھی موجود ابھی تو لوگ کمبر کو بھی نہیں سمجھے کیا کہا مسم خدا کی جبلہ کہہیے ہمیں ابھی تو کمبر کے مرتبے کو بھی نہیں سمجھے کمبر کو سمجھ جائے تو پھر سلمان کو سمجھ لیں سلمان کو قیامت لگ جائے گی سمجھتے ہوئے تب آئے گا گئی مولا علی کا نمبر جی ہوتو وجہ ہیں یہاں تک چلیے انشاءاللہ سلسلہ بلا فصل رہے گا کوئی مسئلہ نہیں خوب تو شکایت پہنچ گئی بربار تک کمبر نے اطلاع دی کہ سرکار مشکل میں ہیں زمانہ مشکل کو شائع کر دیجئے مولا علی تشریف لائے آپ نے اس نوجوان کے ایسے بھرے مجمع میں جہاں تواف ہو رہا ہے چاروں طرف وہاں آپ نے اس کے تماشا رسید کیا آپ نے فرمایا ہاں میں نے اس کے تماشا مارا کہا کیوں کہا میں مولود کعبہ ہوں چملا سنیے گا میں مولود کعبہ ہوں اس گھر کا اس کعبے کی حرمت میں نہیں چاہتا تو اور کون جانے گا اس بیت الہی کی حرمت میں بتانا چاہتا ہوں زمانے والوں کو میں مولود کعبہ ہوں اس گھر کا اس نے غلطی کی میں نے سزا دی پتا ہے جواب کیا ملا اس نے کہا بھاگ جا جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بھاگ اس نے کہا کمال ہے میں نے سارے مجمع کو گلایا انصاف کے لیے تو کہتا ہے مجھے بھاگ کیوں کہا اس لیے تجھے پتا نہیں ہے کہ کیوں کہ غلطی کرتے ہوئے تجھے این اللہ نے دیکھا یا تُو اللہ نے مارے ایک سلوات پڑھیں بہا عزبان محمد آل محمد اللہ اممہ سلوات پڑھیں بھاگ کیا تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ان لوگوں ابھی یہی پتا نہیں ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے اگر یہ پتا چل جائے کہ سلسلہ کہاں سے ہے تو وہاں تلاش کریں ٹھیک ہے نا چھوٹی سی مثال دوتا کے بچے سمجھ جائیں آپ تو سبھی جانتے ہیں ہمارے توقیر بھائی چاہے شروع شروع میں تو کہلے مولانا صاحب سے گزارش ہے خطابات بھی ہیں پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے سب کو پتا چل گیا اعلان بھی کر دیا اب انہوں نے اعلان کیا جناب اتنا پڑے ہوئے اتنا فلاہ ہیں یہ ڈگری ہے یہ ڈگری ہے کوئی صاحب دل جلے تھے وہ اٹھے تحقیق کرنے کے لیے کیلگری میں چاروں طرف گھوم گئے تلاش کرنے کے لیے ریاض اکبر آبدی کہاں پڑے ہیں ان کے پر ڈگری کونسی ہے کونسی سند ہے پورا کیلگری تلاش کر لیا پورا کینڈا تلاش کر لیا کہیں نام نظر نہیں آتا اور آکے آڑ گئے توقیر صاحب سے آکے جو ہے مقابلہ کرنے لگے توقیر صاحب سے آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے وہ بھی اللہ کے گھر میں آپ کہتے ہیں اتنی ڈگری ہے اتنی ڈگری ہے پڑے لکھے کچھ بھی تو نہیں سب جگہ ٹون لیا کہیں بھی نام نہیں نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کئی ریجسٹر میں نام ہے نہ کوئی فیس پیٹ ہے کچھ بھی تو نہیں تو ظاہر ہے اگر اقل مندی کا جواب ہوگا تسلی کے ساتھ افہام و تفہیم کا مادتہ ہوگا تو اتنا ہی کہا جائے گا کہ کم سے کم اتنا تلاش کر لو کہ یہ تعلق ہندوستان سے ہے اگر تلاشی کرنا ہے تو ہندوستان جانے کی زحمت کرو سادات بارہ میں جاؤ لکھنا ہو جاؤ جا کے معلوم کرو تو اگر رسول اللہ کے لئے پوچھنا ہے کہ کتنا پڑھے لکھے ہیں تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں نہ دھوڑو عرش الہی پہ جاؤ دھوڑنے کے لئے سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد تھوڑا حاضر نہیں ہو رہے ہیں ابھی آپ ابھی حاضر دماغ نہیں دیکھ رہا ہوں میں ابھی آپ کو جب تک آپ حاضر نہیں ہوں گے بیان نہیں جاری ہوگا اس کی وجہ کیا ہے نقصان آپ کا ہوگا چونکہ میں طالب علم ہوں پہلے سے کچھ سوچ کے نہیں آتا یقین مانے رٹا رٹایا مضبون نہیں ہوگا جو آپ پڑھوائیں گے پڑھ دوں گا آپ کی مرضی ٹھیک ہے نا نقصان آپ کا ہوگا اگر حاضر ہے مدھا ہے جو جزا کرنا مجھے لگ رہا ہے دیر تو نہیں ہوگی آپ کو دیر تو نہیں ہوگی میں وہ مضبور پورا کرنے چلا ہوں کیونکہ مجھے جناب آمیر صاحب نے کئی پرتبہ کہہ چکے ہیں سفارش کر چکے ہیں اور ابھی اشارہ ہو گیا تو میں شروع کر رہا ہوں ایک فرمائش پوری کر دوں تاکہ سوال بڑا اندہ ہے اور سوال یہ ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے میں آج ہی بتانا چاہتا ہوں نماز کی حقیقت کیا ہے چہرے اتر گئے بھئی ایسا تو نہیں اتر فقہ جعفری میں نماز کے نام سے کسی کا چہرہ نہیں اترتا چہرے کھل رہے ہیں آج پہ وہ حقیقت بتانے جا رہا ہے آپ کو یقین مانیں اور یہ اتنا سخت موضوع ہوتا ہے یقین مانیں اس کا پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھئے گا سنیے گا انشاءاللہ اور ایک ایک ذہن میں محفوظ ہوتی بات حقیقت نماز کیا ہے فلسفہ نماز کیا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث سمات فرمالے آپ فرماتے ہیں قانت السلات من زمن آدم الہ زمن حضا مسنا مسنا پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ جناب آدم ابو البشر کے زمانے سے لے کر مجھ تک دو رکت دو رکت دو رکت توجہ فرمارے ہیں یہ دو دو رکت تھی جناب آدم سے لے کر مجھ تک دو دو رکت تھی سرکار پھر کیا ہوا یہ نماز میں ایڈیشن کیسے ہو گیا یہ نماز میں اضافہ کہاں سے ہو گیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو چھہ سک آیتوں میں دو رکت نماز مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں مذہب بدلنے کو تیار چیلنج کر رہا ہوں دو رکت نماز دکھا دیں دو رکت نماز کیسے پڑھیں رکو میں کیسے جائیں سجدے میں کیا پڑھیں دکھا دیں گئیں دو رکت نماز کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے ایک اقیم السلات سے اکیامن رکت نماز سمجھنے والے مسلمانوں مجھے ذرا بتاؤ تو سری کہ نماز کی حقیقت کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز دو دو رکت تھیں کہ پھر سرکار کیا ہوا سبحان اللہ عنہ جانے قربان ہمارے آباؤ اجداد ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں پر قربان فرماتے ہیں پیغمبر اسلام مسکرا کر فرماتے ہیں فَعُزِیفَتِ السَّلَاةِ فِي الزُّهُرِ رَكَتَئِن بِوِلَادَتِهِ عَلِيُّ بْنِ عَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ 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 واضح ہو رہی بات دو رکعت نماز زہر کی اضافہ کی گئی مولا کائنات کے زہور سے مولا کائنات کی ولادت کے سبب زہر کی جو دو رکعت تھی اس میں دو رکعت ایڈیشن ہوئی مولا کائنات کی ولادت کے سبب مولا کائنات کی مولا کائنات کی مولا کائنات کی سلام اللہ ومع سلیلہ محمد وعالی محمد بین شاہ فرماتے فاظیفت السلح فی الاسر بولادته الحسن لمجتمع علیه صلاة و السلام اللہ ومع سلیلہ محمد وعالی محمد دو رکعت نماز جو اثر کی تھی اس میں دو رکعت اضافہ ہوئی امام مجتبہ سرکار ان کی ولادت کے وجہ سے اب فرماتے ہیں فاظیفت السلح فی الاسر رکعتین لولادته الحسین ابن علی علیہ السلام سلام اللہ ومع سلیلہ اللہ ومع سلیلہ محمد وعالی محمد دو رکعت نماز اضافہ کی گئی نماز عشاء ابا عبداللہ الحسین کی ولادت کی وجہ سے سرکار حسین کی وجہ سے دو رکعت نماز اضافہ ہوئی اب فرماتے ہیں فاظیفت السلح فی المغرب بہت امپورٹنٹ ہے فاظیفت السلح فی المغرب رکعتن ایک رکعت اضافہ ہوئی مغرب کی نماز لولادتہا فاطمت الزہرہ علیہ السلام اللہ ومع سلیلہ محمد وعالی محمد نماز مغرب بھی دو رکعت تھی ایک رکعت کا اضافہ کیا گیا شہزادی کونہ ان کی وجہ سے صبح کی فجر نماز جناب سرکار مصطفیٰ کے نام پر ہے اصلی حالت پر باقی ہے تو زہر کی نماز مولا کائنات کی وجہ سے اصل کی نماز کس کی وجہ سے سرکار مجتبہ کی وجہ سے نماز عشاء سرکار عبا عبداللہ حسین کی وجہ سے نماز مغرب بی بی شہزادی کونہ ان کی وجہ سے توجہ اب سوال اپنی جگہ پر آتا ہے یا نبی اللہ آپ خود ممبر پر یہ فرما چکے ہیں بارہاں صحابہ کے درمیان فرما چکے ہیں صغیر ہونا و کبیر ہونا سوال ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں آپ فرما چکے ہیں بارہاں اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد ہم سب کے سب برابر ہیں سب کے سب محمد ہیں عوسط بھی اول بھی آخر بھی کل کے کل محمد ہیں یہ فرق کیسا نظر آتا ہے کہ سرکارِ مجتبہ کے لیے دو رکت کا اضافہ سرکارِ حسین کے لیے دو رکت کا اضافہ مولاِ کائنات کے لیے دو رکت کا اضافہ بی بی فاطمہ زہرہ کے لیے صرف ایک رکت کا اضافہ شہزادی خاتونِ جنت کے لیے صرف ایک رکت کا اضافہ عجب نہیں آواز آئے گی خاموش کیا سمجھتا ہے خاتونِ جنت کے لیے کیا سمجھتا ہے میں نے کہا سرکار کہاں دو دو رکت اور کہاں صرف ایک رکت کا اضافہ بی بی سیدہ خاتون جنت جن کی محبت کے لیے آپ نے بارہا یہ فرمایا پورے مجبے میں کھڑے ہو جاتے تھے آپ جن کی تعظیم کے لیے ان کے لیے صرف ایک رکت شہزادی بی بی آپ راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کے نام پر صرف ایک رکت کا اضافہ عجب نہیں بی بی مسکرا کر جواب دیں نادان تو جانتا نہیں نمازوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا چوالیس کلومیٹر دس دن کی نیت نگر پھر جا کے دیکھ زہر باقی نہ رہے گی عشر باقی نہ رہے گی عشر باقی نہ رہے گی کیا کہنے جانب سیدہ برا بلندر سروان اللہ اللہ صلی اللہ محمد واری جناب سیدہ برا بلندر سروان اللہ فرمائی آپ لیں زہر کی دو رکت صاف ہو جائے گی رہ جائے گی دو سفر کے عالم میں اصل کی دو ختم ہو جائے گی رہ جائے گی دو سفر کے عالم میں عشاء کی دو رکت صاف ہو جائے گی رہ جائے گی تو اصلی حالت پہ رہ جائیں گی لیکن مغرب میں ایڈیشن ضرور ہوا تھا ایک ہی رکت کا اضافہ ہوا تھا مگر سبحان اللہ صاحبِ کاؤسر ہے نا شانِ کاؤسر ہے نا سورِ کاؤسر کی تفسیر ہے نا سیدہ بطول ایک رکت کا اضافہ ہوا تھا نہ حضر میں ختم ہوگی نہ سفر میں ختم ہوگی پتا چلا بطول کے نام پر جو چیز بھی ہو وہ دوام پذیر ہوتی ہے سمجھ مہیا دیکھئے نا ہمارے آکھتے ہیں نماز کے موضوع پر مجمع چہگ رہے کہ نہیں چہگ رہے نماز کے موضوع پر توجہ کیجئے جنابِ سیدہ بطول جن کے لئے صرف ایک رکت کا اضافہ مغرب کی نماز میں نے کہا یا اللہ یہ ہے کیا سب کی نماز جو ایڈیشن ہوئی تھی برابر ہونی چاہیے تھی جب سفر میں سب کی ایڈیشن والی نماز ختم ہو گئی تو مغرب کی نماز میں سے بھی ایک رکت کو صاف ہو جانا چاہیے تھا یا ڈیر ڈیر ہو جانا چاہیے تھا یہ کیا بات ہو گئی آدل خدا کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا کہ خبردار تو جانتا نہیں ہے ہمارا اصول ہے جو بھی لڑکی کو بیٹی کو دے دیا جاتا ہے واپس نہیں رہتا ہے نرہِ حیدری یا علی یا علی ملت ان حق ہے نرہِ تکبیر نرہِ تکبیر نرہِ تکبیر ناری رسالت ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری والمحمد و آل محمد بلند در صلوات اللہ اللہ سلی اللہ محمد و آل محمد ماشاءاللہ بہت خوش ہو آپ سے انشاءاللہ اللہ رہ لبیت آپ سے رازی یہی ذوق سماد چاہیے اسی کی طبعنا یقین مالیں ورنہ ہم ایسے ملکوں میں تڑپتے تھے لاہور کا مجمع چاہیے کراچی کا چاہیے دلی کا چاہیے بمگوئی کا چاہیے مگر اس ذوق سماد کو آپ نے یہاں باقی رکھا میں سلام کرتا ہوں سلوات پڑے محمد و آل محمد توجہو یہاں تک بات آپ کے اعزان آلیہ متوجہ ہو گئے ہم جو دے دیتے ہیں لڑکی کو وہ واپس نہیں لیتے اب اگر متوجہ ہیں جو ایک جملہ کہدو اجازت ہے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں شاید پوری مجلس پہ بھاری ہوئی جملہ ہم جو لڑکی کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے تم نے تو دیا بھی نہیں بطول کو باغ فدک دیا ہم لے تمہیں لینے کا ہم کہاں سے تمہیں لینے کا ہم کہاں سے اللہ کہتا ہے ہم نہیں لیتے واپس یہ ہے حقیقت سلات اسی لیے جو نوافر کے لیے بڑے چلاتے ہیں لوگ راز و نیاز کی گفتگو نماز شب میں ہوتی ہیں اس کا فلسفہ بھی یہی ہے وہ گیارہ رکت جو ہے دو دو رکت کر کے آٹھ رکت یہ بھی آئیم معصومین کے اسماں پر ہے پسر خدا کی ہماری جانے قربان یہ بھی اسماں پر ہے آئیم تحریر کے اوپر ہے اور اس کے بعد جو دو رکت نماز شفا ہے کیا فلسفہ ہے نماز شفا میں قدود نہیں ہے میں سوال کر رہا ہوں نماز شفا میں قنود نہیں ہے ہر دو رکتی نماز میں قنود ہے لیکن نماز شفا میں قنود نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ دو اماموں کے نام ہے اور وہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کے مرتبے میں کچھ بھی کبھی نہیں ہے یہ بھی طاہر وہ بھی طاہر یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم اس کی ماں بھی بطول اس کی ماں بھی بطول اس کی ماں بھی سیدہ اس کی ماں بھی فاطمہ اس کی ماں بھی فاطمہ سمجھ گئے نا اس کا باپ بھی ابو تراب یہ نماز شفا ہے حسنین کے نام پر چونکہ قنوط ہوتا ہے ایک وہ تقسیم ہو نہیں سکتا تھا اس لئے قنوط نہیں رکھا یہ ہے ملزبا اور اب تاریخ کی صرف ایک نماز آگے پر جاتا ہوں انشاءاللہ حیات رہی تو کبھی آئندہ تاریخ کی پھر ایک نماز اس کا نام ہے نمازِ وطر وطر واؤ تیوے وطر جو نمازِ شفا کے بعد پڑھی آتی ہے وہ ایک ہی رکت ہے مگر قنوط کے ساتھ ہے تو جو ہے نمازِ شفا دو رکت ہے بغیر قنوط کے چونکہ فضیلتیں برابر آ رہی تھی تقسیم نہیں ہو پا رہا تھا تختی والی بات یاد ہے تو بچپن کی ہاں اسی طرح نمازِ شفا کا فلسفہ تھا اس لیے دونوں کو برابر رکھا تاکہ تقسیم برابر ہو جائے حسن بھی برابر حسین بھی برابر اب نمازِ فطر صرف ایک رکت ہے اس کو رکھا قنوط کے ساتھ یہ منصوب ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ امامِ زمانہ سے منصوب ہے سلامت رہیے سلامت رہیے حجیب سلسلہ ہے قسم خدا کی ان چیزوں کو یہ نزاکتیں ہیں یہ ایسے روخ ہیں یہ فضیلتیں ہیں فضیلت آئی کہاں ہے ابھی تو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے اہلِ بیعت کی حقیقت اور ایک ہے اہلِ بیعت کی فضیلت پہلے حقیقت کو تو سمجھ لو فضیلت تو باحت میں آئے گی یہ پہلے ہی سے فضیلت کے نام سے چیٹنے لگتے ابھی تو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا ہے کہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا نہیں سمجھ میں آتا کہتے کہ علی سمجھ میں نہیں آتے میں نے کہا کہاں نہیں آتے کہتے دماغ میں نہیں آتے میں نے کہا پتبخت پاگل دیوانے کبھی دماغ میں سوچنا بھی نہیں کہتے کیوں میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کعبہ میں آیا تو کعبہ پھٹ گیا دماغ پھٹ گے رہتا ہے یاری 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 اور محرم میں آنے والی چیزیں علی اٹھتے محرم میں آ جائے کم آ لے قرآن ناتق ہے تم نے ابھی قرآن ہی کو نہیں سمجھا آئے آئے پیغمبر اسلام کی حدیث ایک سکمات فرمالی عشاء فرماتے ہیں علی مالقرآن والقرآن مالالی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے بین الفریقین متفقہ طور پر یہ حدیث مسلم ہے کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث میں مجھے تاجب ہے زندہ موجزہ ہے قسم خدا کی جن کے یہاں آٹک جاتے ہیں نا انہوں نے بھی قلم سے لکھ دیا مولا کائنات کی فضیلتوں کا سب سے بڑا کمال ہے بلکل ایسے ہیں جیسے قصر فیرون میں موسیٰ جیسے قصر فیرون میں موسیٰ کل کی تقریر یاد ہے نا کس کو مٹانے کے لئے آئے تھے اسی کے گھر میں پہنچ گئے اسی کی آغوش بجائے کے مارا ہے نا بلکل فضیلت مولا کائنات بھی فضائل بھی ایسی ہی ہیں کتابیں تمہاری ہوں گی لکھنے والے تمہارے ہوں گے قلم تمہارے ہوں گے مورخ تمہارے ہوں گے اور ان میں فضائل ہوں گے مولا علی کے بلکل اسی طرح جیسے قصر فیرون میں موسیٰ یہ سب سے بڑے کمال کی چیز ہے قسم خدا کی اور جو چملہ میں بار بار کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی وہ یہاں تک پہنچانے کے لئے انشاءاللہ کل کی تقریر بہت ہی میں پہلے سے ریکرسٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑا سا پہلے سے آجائے یہ سب کے سب اور ٹائم پہ ممبر مل جائے تو ایک بہت ہی عنوان دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ کل کا انشاءاللہ باقی دہا یادگار مجلس ہوگی انشاءاللہ میں بڑا ممنون ہوں گا شبیر بھائی اگر ایک نعرہ ہیدری لگا دے ہمارے یہاں جماعتوں میں یہ ہوتا ہے جب اس وقت کمیٹی کا چیرمنٹ جو ہے نعرہ لگا دے سمجھ لیں امیلیس کا میاں ہے تو چونکہ میں خوجوں میں رہتا ہوں اس لئے خوجوی حالی بات میں نہیں کیے تو انشاءاللہ مجھے اب امید ہے اب تو سلسلہ صحیح ہے نا پیچھے سے آواز ابھی تک نہیں آئی بسم اللہ ذرا ایک سلوات پڑھیں بابا جبلان محمد 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 آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ ہر بلاؤں سے محفوظ رکھیں میں گزارش کرنا تھا ایک جملہ آپ کے یاد ہوگا اسو کمپلیٹ کر دوں اگرچہ کوئی بات کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتی چونکہ پانچ میلیزوں میں موضوع پورا مکمل ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ کبھی آئے گا سلسلہ صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں حج کرنے کے لئے یہاں سے شروع ہی تھی بات توافے بیتِ الہی کرتے مگر حقیقت میں صرف چکر لگا کے چلے آتے ہیں ممکن ہے آپ مجھے کہیں کہ الزام لگا رہے ہیں ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ آپ توہین کر رہے ہیں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں آنے والا حاجی مثلاً کینیڈا سے لے لیں آپ کینیڈا امریکہ سے تقریباً ایک حاجی کا سات ہزار ڈالر خرچ ہو رہا ہے لیکن اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد اگر یہ فلسفہ معلوم نہ ہو کہ روح حج کیا ہے اگر یہ پتا نہ چلے کہ روح حج کیا ہے تو حج کا فائدہ جائے سرمڑا کے چلے آ رہے ہیں یہی پتا نہیں چلا کہ یہ بال کس کی محبت میں گئے مجھے تاجبے بال یاد رہتے ہیں اور آل بھول جاتے ہیں سلوات کو پڑھتے ہیں محمد آل محمد ہسیم یہاں ہسیم یہاں حمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد حمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد تو تواف کی کوئی کوئی مَّتا نہیں ڈلتا تو تو تواف کے کسی کوئی کوئی مدعا نہیں جلتا ابھی تواف کی bereits1 حج کا فلسفہ کیا ہے یہ خود ایک ٹوپک ہے یقین مانے وہ بڑا یوندہ ٹوپک ہے جس میں عرافات کا پتہ چلے مینا کا پتہ چلے سمجھے آپ جو تین شیطان تھے پتہ ہے آپ کو ستون تھے وہ ستون تھے پہلے اور جب آمنے سامنے سے مارتے تھے آپ سمجھ گئے کتنے لوگ یقین مانے دیکھے چلے آتے تھے وہ تو کہیے وہ تو کہیے جی ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی تو بحال سمبند ہوگا رشتہ رہا ہوگا بہرحال انہوں نے تینوں کو اتنا بڑا کر دیا کسی کی حمد نہیں دی میں کہہ گیا جنگا یعنی دنیا کے سارے مسلمان آتے تھے یقین مانے پٹ کے جاتے تھے ایک دوسرے سے اور اگر پتھر ہاتھ میں نہیں تو جوتے مار گئے آ رہے ہیں یقین مانے ممبر یسول کی قسم خاک کہہ رہا ہوں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ دیکھا اگر پتھر کم ہو گئے تو لوگ جوتے مار گئے فلسفہ ہی نہیں مالک لوگوں کو پتہ ہی نہیں اے وڑا سامنے ہیں وہ تو بچ گیا دوسرے کے لگ گیا جی کنگری مار رہے ہیں شیطان کے لگ رہی ہیں دوسرے کے یہ ہوتا تھا لیکن کیا کیا انہوں نے انہوں نے اس ستون کو جو نا اس شیطانوں کو جو ہے توڑ دیا یا درمیان میں رکھا اورے لنبے چوڑے شیطان بنا دی جی کھول کے مار آرام سے آؤ ابھی کوئی میس نہیں ہوتا اچھا کتنی کنگری مارو ساتھ ساتھ کسی کو نہیں پتا تم آپ کتنے کرو ساتھ کتنے شیطانوں کو مارو تین ایک سب سے بڑا ایک درمیان کا ایک چھوٹا کسی کو نہیں پتا یقین مانے اے اللہ یہ تو بتاتے کم سے کم یہ فلسفہ رکھا کیوں ہیں اتنے سارے پیسے خرچ کرواتا ہے اور وہ بھی پتھر سے پتھر کو مرواتا ہے کنگری مارو پتھر کو کہ میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں حج اللہ کا ہے مگر ہم یادگاروں کو وابستہ رکھتے ہیں یادگار باقی رکھتے ہیں میں نے کہا پروردگار اس میں کس کی یادگار ہے کہ یہ تینوں جگہ پر تینوں جگہ پر ابراہیم کو بہکایا تھا اسماعیل کو بہکایا تھا بی بی حاجرہ کو بہکایا تھا لہٰذا ہم نے تینوں مقام پر تینوں شیطان کی یادگار بھی رکھ دی جو اللہ شیطان کی یادگار تک رکھے چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں بہت تفصیلی موضوع ہے بہت ڈیپ پہ چلے جائیں گے ہم آئیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں تو توافق خانے کعبہ کا ابھی تک فلسفہ نہیں معلوم ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہیں خانے کعبہ کی چار مصروں سے شاید اگر آپ کا کام ہو جائے آج کا تو میں سمجھا سکتا ہوں چار مصروں سے توافق خانے کعبہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کے سارے مسلمان خانے کعبہ کا چکر کیوں لگاتے ہیں حاضر ہیں پیش کر دوں بکتے صاحب اس کے لئے مسلمانوں پہ حج فرضِ آیاں ہے مسلمانوں پہ حج فرضِ آیاں ہے توافق کعبہ ایک رازِ نہاں ہے توافق کعبہ ایک رازِ نہاں ہے یہ نہاں یعنی پوشیدہ خفیہ سیکریٹ کسی کو نہیں معلوم مسلمانوں پہ حج فرضِ آیاں ہے توافق کعبہ ایک رازِ نہاں ہے حرم کے گرد پھر کر ڈھونتے ہیں حرم کے گرد پھر کر ڈھونتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے اور یہ سروری ہے کاش انہیں مل جائے کاش مل جائے اس لئے کہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سفید کپڑے پہنے کے بلا رہا ہے سمجھانے کے لئے احرام کس کلر کا ہوتا ہے سفید جب مرنے کے بعد جاتے ہیں قبر میں تو کونسا کلر ہوتا ہے سفید اللہ پہلے ہی سمجھا رہا ہے زندگی بھی بتا رہا ہے سفید کپڑے پہن کے آ تاکہ اپنی موت یاد کر اور یہ یاد کر جس کا تواف کر رہا ہے نا یہ کون ہے مولود کعبہ ہے جب سفید کپڑے پہن کے جائے گا قبر میں اتنی چیزیں آ رہی ہیں اتنی چیزیں آ رہی ہیں میں کائک آدم کنٹرول کرتا جا رہا ہوں یقین اس لئے اللہ زندگی میں پہلے سے درس دے رہا ہے سیکھ لے کس سے واسطہ پڑے گا زندگی میں حج پہ بلا کر بتا رہا ہے سفید کپڑے پہن کے آجا تواف کر لے کس کا تواف کر رہا ہے ذرا سا سوچ لے کس کا گھر ہے اس لئے کہ بیعت بغیر اہلِ بیعت کے نہیں ہو سکتا کوئی اہلِ بیعت ہے وہ مولودِ کعبہ ہے اور منظولین بے جب نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے تو ایک لفظ ہے منظولین بے یعنی تُو جو جا رہا ہے تیرا ایک میزبان ہے جو مہمانی کرے گا کہہ گیا میں جملہ ہے کہہ گیا میں جملہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں خدا علیہ ہماری جانِ قربا اس لئے ہم علی علی کرتے ہیں کل سنئے گا انشاءاللہ بقید حیات ہم کیوں علی علی کرتے ہیں اور اس مجلسوں کو نشر کیجئے پوری دنیا میں ان منافقین کو بتائیے کہ کیوں علی علی ہم کرتے ہیں کیوں ہے ہمارا شیوہ علی علی ہماری زندگی میں کیوں علی علی ہے مجھا کیا ہے یہ عادت ہو جانی چاہیے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے تو اسی لفظِ علی پر کیا گیا ہے حج اور کرز کر رہا ہوں بی بی سیدہ بطول سب سے پہلی شہیدہ ہے علی علی اللہ کے اوپر خبر کر دیا میں نے زحمت کو علی 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 اللہ کے پرچار پر بی بی سیدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے یہ حق مانگنے نہیں گئی تھی دربار میں جو بی بی گئی تھی حق مانگنے نہیں گئی تھی علی 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 اللہ کی تبلیغ کرنے گئی تھی جناب سیدہ کے قاتلوں پر لانت بی سمجھانے منافقین کے چہروں سے نقاب نوچنے کے لئے گئی تھی لیکن دربار دربار کا فرق ہے دربار دربار کا فرق ہے سانی زہرہ جناب زینب کا ایک جملہ ارز کر دوں بی بی مجھے معاف کرنا جس وقت واپس آئی ہے تو مجھے روایت میں جو ایک جملہ مل رہا ہے وہاں سے کانٹر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ سیدہ بطول محافظ ہے ولایت کی مولا کائنات کی محافظ آسان مرتبہ نہیں ہے مولا کائنات کی حفاظت کرنے والی کون بطول اللہ اکبر کتنا عظیم رشتہ ہے اور جب دربار سے واپس آئی ہیں اور جا کے اپنی مسئلت پر ایک مرتبہ گھر پڑی تو جناب زینب کمزینی کا عالم پہچان نہیں سکی کیوں نہیں پہچان سکی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مرتبہ کہتی ہیں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بی بی آپ میری ماں سے ملنے آئی ہو اے زہیفہ میری ماں سے ملنے آئی ہو لیکن اتنا کم سے کم لحاظ کرو یہ میری ماں کی مسند ہے اس پہ مت بیٹھو سمجھ گئے ہم اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے پڑھ چکا میں مسائے پوری روایت نہیں پڑھوں گا دو جن جولے پڑھوں گا زحمت تمام آپ کو سیدہ سجاد کا ماتم کرنا ہے ان کی ادادی کا ذکر سن لیں کیا کہتی ہے ماں بیٹی کہتی ہے بیٹی کہہ رہی ہے جسے یہ خبر نہیں ہے یہ میری ماں زہرہ کی مسند ہے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ نقاب کو الٹا آواز دی زینب بیٹا تو نے نہ پہچا یہ تیری ماں زہرہ فاطمہ ہے تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے ماں یہ پان سفید ہو گئے گالوں پہ جھریہاں کمر خمیدہ عجل کو ملاللہ عجل کو ملاللہ امہ دربار میں ایسا کیا ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی نے اتنا ہی کہا تھا بیٹا یہ مت پوچھ کے دربار میں کیا ہوا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہوا مگر بیٹا زینب دربار میں جو تیرے ساتھ ہو گیا وہ سیدہ سجاد کی زبانی ایک جملہ اگر اجازت دے تو میں آپ کو تحفظ شہزادی سیدہ ولایت کا تحفظ کر رہی تھی وقت کے امام کا بیٹی ہوتی ہے اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہے یہی حال جناب زینب کا دیکھیں آپ اب مسحب کی محراج ہو گئی آپ کے آسو تیار ہیں جناب زینب حفاظت امام کس طرح سے کر رہی ہے ماں کے نقش قدم پہ بیٹی کربلا کا منظر ذرا ساپنے آپ کو کربلا میں لیا ہے کب گیاروی محرم کو گیاروی محرم کو چوتھے امام فرماتے ہیں میرا سید سجاد غریب مولا فرماتے ہیں کیا ایک عجیب جملہ ہے بڑا قیامت خیل جملہ ہے فرماتے ہیں کچھ رسیاں لائے گئی اور رسیاں لاکر کسی کی گردن مولا سجاد فرمارے ہیں کسی کی گردن کسی کا بازو ہمیں اس طرح سے باندھا گیا لفظ لفظ عرض کر رہا ہوں چوتھے امام کا اپنی طرف سے نہیں مصل الاغنام جس طرح بھیڑ بکریوں کو باندھتے ہیں اس طرح ہمیں اسیر کر دیا گیا یہ چوتھا امام فرمارا جملہ سنیں گا کس طرح سے حفاظت کرتی ہے جناب زینب ایک بار جب لے جایا جانے لگا اور سب کے سب سوار ہے ہاتھ بندے ہوئے ٹھیک ہے جب لے جایا جانے لگا کہاں سے لے جایا جانے لگا جہاں پر چاروں طرف لاشیں پکری ہوئی ہیں تاکہ ستم زیادہ ہو اسی میں زیادہ پہنچے ان لاشوں کے درمیان سے جب لے جایا جانے لگا تو سیدہ سجاد نے اپنے بابا کی لاشے کی طرف غور سے دیکھا حسرت بری نگاہوں سے اور ایک احساس پیدا ہوا یا اللہ جس باب کا بیٹا جوان ہوتا ہے اس کے باب کا لاشا بے گور و کفن نہیں رہتا اے اللہ اس کا بیٹا سجاد موجود ہے مگر میرے باب کی یہ حالت یہ دیکھ دیکھ کر سیدہ سجاد کا رنگ متغیر ہوا ہاتھ چھوڑ کر رہو جبلے کو سن لیں یقیناً مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ جنت سے بطول آ چکی ہے جبلہ سنیں گے آپ سیدہ سجاد باب کے لاشے کو دیکھ کر رنگ متغیر ہوا اور جب رنگ سفید ہونے لگا تو جناب زینب نے دیکھا کہ روح قفص انفری سے پروان ہونا چاہتی ہے تو جناب زینب جن تحفظ ایمام کے لیے حاضر تھی جس کے ہاتھ پس گردن بندے ہوئے تھے سوار تھی ایک مطبع آواز دی بھائیہ حسین صرف شریکت الحسین نہ سمجھنا صرف شریکت الحسین نہ سمجھنا فران کا روح کر کے آواز دی بھائیہ آپاس جب تم کھوڑے سے گرے تھے بغیر بازو کے گرے تھے کہہ گیا مجھولا بغیر بازو کے گرے تھے لے پاس تیری مصیبت پہ شریک زلجو ہاتھ بندے ہوئے اوپر سے اپنے ہاتھ کو گرائیا سیدہ سجادی دار کو تمہچے ہوئے اے پوپی اببا جناب زینب لے لٹایا اے سیدہ سجاد زینب بتا رہی ہے کہ ہم روزہ بھلے گا ماتمدار آئے گے زیارت کر لے آئے